بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹلی کے سٹڈی ویزا کی اگر آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش یا کسی اور کنٹری سے ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کیسے اپلائی کرنا ہوگا اور کون کون سی چیزیں آپ کو درکار ہوگی اسی ٹاپک پر ہم لوگ آج بات کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی آپ سب سے گزارش کرو گا کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا سب سے پہلے جس کی ضرورت ہوگی آپ کو ایک وہ پاسپورٹ ہے اور پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو ایک ہے پاسپورٹ سائز کی تصویر چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے اس میں کم سے کم دو بلینک پیج ہوں جس پر سٹیم لگے گی اور ایک ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں جب آپ اٹلی میں آگے تو آپ کے پاسپورٹ کی والیڈیٹی کم سے کم تین ماہ کی ہونی چاہیے اگر اس سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ایکسپیر ہونے والا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیک بھی ہو سکتا ہے ملک میں جو آپ کی سٹڈی ہونی چاہیے اس میں آرٹس کو چھوڑ کر مینکل لائن، انجنگرین لائن یا کوئی اور بھی لائن اپلائی ہو سکتی ہے اس کی ریکوارمنٹ ہے کہ آپ کے سکول میں کم سے کم 65% نمبر آئے ہوں اس کے بعد یونیورسٹی میں آپ کو انمیشن آرلائن لینی پڑے گی ہر انمیشن کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور مطلب کہ ایک کوٹا ہوتا ہے اور ان کی الاگ الاگ فیس ہوتی ہے کسی کی سو یورو کسی کی ڈیٹ سو یورو اور دو سو یورو ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر کالیج اور یونیورسٹی کی بھی لیمٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنے یورپ کے سٹڈنٹ لینے ہیں اور کتنے ڈال یورپ کے سٹڈنٹ لینے ہیں اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کالیج یا یونیورسٹی جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو سرچ کر لینا ہے اس کو سرچ کرنے کے بعد ان کا آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے ہی آپ فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے تو فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد فل کر کے ان کے پاس دوبارہ بھیجنا ہے جیسے ہی آپ میل کریں گے تو وہ دو تین دن میں پانچ دن میں وہ آپ کی میل اگر تو انہوں نے ایسیپٹ کر لی تو آپ لوگوں کو لیٹر بھیجیں گے تو جیسے ہی آپ کو لیٹر مسئول ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک فارم ملے گا اس لیٹر میں ہی جسے آپ نے فل کرنا ہے اور اس کو فل کرنے کے بعد آپ کو اس کے لیے ٹرانسلیٹشن کی ضرورت پڑے گی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں کسی سے چیک کروائیں ٹیسٹ ایک دو سے کروا لیں پھر اس کے بعد وہ کرنے کے بعد سبمیٹ کریں گے اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ویزا آپ نے اپلائی کیا ہے تو وہ آپ کو دیتے ہیں کہ نہیں یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے ویسے بھی زیادہ تر ان کے آفیس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا اور زیادہ تر جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کی فائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فائل کتنی سٹرونگ ہے اس میں کیا کچھ ہے تو وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اس میں ایک اور چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کسی گورنمنٹ سکول یا کالی سے پڑے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ گورنمنٹ سکول کالیجز کے جو ڈیپلوماز ہوتے ہیں یا سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں تو وہ تصدیق شدہ ہوتے ہیں اس ویہ سے اس میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے تو ایک اور ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹلی میں آپ کو ویزا پلائی کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے آلٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی کسی زبان کے سرٹیفکیٹ کیا کوئی لینگویج کورس کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اٹلی میں آ جائیں آپ اٹلی میں آ کر یہاں آپ زبان سیکھ سکتے ہیں یہ بات تو میں نے خود کلیئر کروائی ہے کہ اٹلی کے لیے آپ کو کسی بھی لینگویج کورس کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہنچ کر جو مین پراملم آتی ہے وہ سب سے پہلے زبان کی آتی ہے اور یہاں پہنچ کر کہتا ہے نا ایک اور ضروری بات ہے کہ سب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں جو بھی سٹڈی کی ہے چاہے انجینئرنگ کی ہے میڈیکل کی ہے یا کوئی اور بھی کی ہے جو بھی کی ہے وہ وہاں جا کر زیرو ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ کی وہ سٹڈی زیرو ہو جائے گی وہ زیرو نہیں ہوگی بلکہ آپ کو زبان آنی چاہیے آپ کو اٹالین لائنگویچ آنی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کی پڑھائی تقریباً ہر ملک میں کام آتی ہے اور اٹلی کی سٹڈی جو ہے وہ آپ کو صرف اور صرف اٹلی میں ہی کام آئے گی کیونکہ ان کی اٹالین زبان ہے خود کی ہے آپ صرف اٹلی میں پڑھتے ہیں یا جو اٹلی کی جو ویلیو ہے جو سرٹیفکیٹ کی ویلیو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اگر آپ یہاں کوئی بھی کورس کر لیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں وہ تقریباً پوری دنیا نہیں چلتی ہے یورپ کے آپ کسی بھی ملک میں اگر چلے جائے ہیں سویس میں چلے جائے ہیں آسٹریہ میں چلے جائے ہیں جرمنی چلے جائے ہیں تو اٹالین کا جو ڈپلومہ ہوتا ہے آپ اس پر کسی بھی ملک میں جا کے کام کر سکتے ہیں کہ میرے حساب سے سو میں سے اسی لوگ جو ہیں وہ کام کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اگر آپ یہاں کام ڈھوٹنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے جو پرابلم آپ کو فیس کرنے پڑے گی وہ لینگویج کی ہی ہوگی آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر کسی بھی جگہ سے آ رہے ہیں اپنے ملک سے اینڈیا پاکستان افغانی سان منگلہ دیش تو کئی سے بھی آپ آ رہے ہیں تھوڑی بہت زمان سیکھ کرائیں کیونکہ یہاں پر آ کر کام ڈھوٹنے میں آپ کو زیادہ مشکل پیش نہ آئے پاکی کام کے حالات جو ہیں اتنے زیادہ کفزور بھی نہیں ہیں اگر آپ کو تھوڑی بہت اٹالین آتی ہو کام کے لیے آسانی ہو جاتی ہے آخر میں ایک ضروری بات اگر کسی ہو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ ویڈیو کے لاسٹ میں کومنٹس کر کے پوچھ سکتا ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک پوری ویڈیو اس پر بنایا ہے کہ کس طریقے سے فارم اپلائی کیا جاتا ہے کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو پھر ہم لوگ اس کے بارے میں سوچ کر آپ کو ایک تفصیلین ویڈیو بنا دیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپل ثابت ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کر دیئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے تب تک کے لیے اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا السلام علیکم